اپنے بارے میں بتاؤ تفصیل سے کیا نام ہے کہا کے رہنے والے وہ گھر میں کون کون ہے کتنی بڑھائی کی ان سب کے بارے میں جب تفصیل سے بتاؤ میرے نام محمد عامر ہے والد کا نام محمد ریاض ہم چھ بین بائی ہیں جن میں دو بینے اور چار بائی میں کراچی پاکستان بلدیا ٹاؤن کا رہنے والا ہوں گلی نمر شودہ میں میرا گھر ہے اور وہاں پر جو قریبی تھانہ ہے اس کا نام ہے موچکو جہاں سے میرا گھر تقریباً چار کلومیٹر دور ہے گھر کے قریب ایک خان پٹرول پمپ ہے جہاں میرے گھر سے تقریباً آدھا ایک کلومیٹر دور ہے میں نے آٹھویں کلاس تک سکول پڑا ہے جہاں پر جو میرے گھر سے تقریباً پندرہ بیس میٹ کی دوری پر تھا اب وہ سکول بند ہو چکا ہے اس سکول کا نام مون لائٹ سیکنٹری سکول تھا میری دو بہنے شادی شدائیں اور ایک بھائی والد صاحب کراچی پولیس میں تھے جو پیرادائز ہو چکے ہیں جنہیں شوگر تھا اس وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو وہ بھی گھر پر ہوتے اور والدہ بھی میری ہاؤس وائن سے وہ گھر پر ہوتی ہیں اور میں کبار کی دکان چلاتا تھا تو یہ تمہارے والد صاحب جو رہا تھے موشکو میں آخری بار جب ان کی ڈیوٹی تھی وہ موشکو تھانے میں تھی وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے جس کے پہلے کون کون سے تھانوں میں انہوں نے نوکری کی اس سے پہلے انہوں نے بلدی اگرام کے تھانے میں موشکو اور سید آباد یہ تین تھانے تھے جو کچھ ہی فاصلے پر تھے انہوں نے وہاں پر ٹنٹیوں کی کراچی بھی تم خود کچھ پڑے ہوں میں آٹھ میڈل میں نے سکول پڑھایا آٹھیں ہی تک اور تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں میرے بھائی جو میرے بھائی ہیں بڑے وہ مزدوری کرتے ہیں ان کا نام ہے محمد عبراد اس سے میرے چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے شراض وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں اس کے چھوٹی دو بینے جو شادی شدہ ہیں جن میں سے ایک کا شور وہ سزوکی چلاتا ہے اور دوسرے کا شور لیبر ہیں وہ مزدوری کرتا ہے اس سے چھوٹا میں ہوں اور میرے سے چھوٹا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے آیاز جو ٹیلر کا کام کرتا ہے کراچی میں آٹھنی جواب تک پڑھنے کے بعد تم نے اصل کیا 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 آٹھنی کے پڑھنے کے بعد گر کے علاق تھوڑا ٹھیک نہیں تھے تو جسر سے میں نے سکول چھوڑ دیا سکول چھوڑنے کا میں نے کبار کی دکان چالو کی میں کبار کی دکان چلاتا رہا تو تکیمہ چار یا پانچ مینے کبار کی دکان چلانے کے سامنے میں میری والد صاحب بیمار ہو گئے جن کی ٹانگ کٹ جی گئی بھٹنے سے اوپر سے انہیں شوگر تھا تو ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا کاری محمد امین جو لشکر کے لیے چندہ وغیرہ کرتا تھا وہ ہمارے گرسی بھی چندہ لینے کے لیے آتا تھا اس نے میرے والد صاحب میں سے بات تھی کہ یہ ڈرگ ایڈٹ ہے ڈرگ لیتا ہے تو اسے آپ اپنے ساتھ کوئی ٹریننگ کرواؤ اسے کوئی دعوات تبلیغ پر لے کے جاؤ تو وہ مجھے کچھ دوسرے دن کا اس نے کہا کہ آپ دوسرے دن مجھ سے ملنا میں نے کہا سیکھ دو جوڑے کپڑے کے اٹھائے تو مجھے وہ ملا جو اسٹاپ کے اوپر اسٹاپ کا نام تھا افریری بس اسٹاپ تو وہاں پر ایک ایمبولینس آئی جس کے اوپر ایف آئی ایف لکھا ہوا تھا اس ایمبولینس نے مجھے بٹھا کر وہ نوری آباد لے کر آئے نوری آباد جب ہم پہنچے تو وہاں پر ایک کھلا جیسا میدان تھا رات کے آٹھ کے قریب کا سمیہ تھا تو وہاں پر ایک خیمہ نمہ دفتر تھا جہاں پر مجھے ایک موسیٰ نام کا آدمی ملا جس نے ہمارا انتراج کیا ہمارا نام وغیرہ دکھا اور ہمیں میرے پاس جو پیسے وغیرہ تھے جو پرنسی تھی وہ سب اسے جمع کی اور مجھے وہ لے کر گیا ایک مججد میں جہاں پر میرے سے پہلے بھی دس پندرہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہمیں وہاں پر کھانا پینا موفد دیا جاتا تھا اور جو اینا تقریریں وغیرہ اور اس باق ہمیں پڑھائے جاتے تھے اور وہاں پر ایک مہن ٹرینر تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور کون سے ٹرینر تھے وہاں پر یہ ہمیں دعالت دین کی تبجیر جس میں آدیس وغیرہ اور تھوڑی بلوردش کروا ہی جاتی تھی ہم سے اس کے لاؤں مزید وہاں پر کچھ نہیں تھا جو ہم نے کیا اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا اور گھر واپس آنے کا میں نے صرف سے کبار کی دکان چاہل ہو کرنے کبار کی دکان کون سے جگہ پہ تھی گلی نمبر شودہ گلی نمبر شودہ بلگے گاں میرے گھر کے بلکو قریب تھی وہ دکان تو جو پہلی ٹریننگ کر کے گھر واپس آئے پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد میں کبار کی دکان دوبارہ میں نے چال ہو کی پھر وہی دکان چلا رہا تھا جس میں مجھے لوس ہوا تو وہ دکان میری بند ہو گئی تو اس کے بعد جو نے کاری امین سے ایک دفعہ چندہ لینے آیا مجھ سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ دورہ عامہ کرنے کے لیے جاؤ تو میں نے کہا بھئی میں پہلے سے بہت نقصان میں امرا پیسے بہتر نہیں اس نے کہا میں آپ کو پیسے جھونگا آنے جانے کا کرایا اور وہاں کا خرچہ اس نے مجھے چار ہزار روپے دی اور مجھے وہاں سے ایک بس میں بٹھایا جو چھو بیس گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد میں مانسیرہ پہنچا اور اس نے مجھے ایک لیٹر دیا تھا کہ یہ وہاں پر ایک آپ کو حماد نام کا آدمی ملے گا جو مانسیرہ اڈے کے اوپر ہی ایف آئی ایف کے ایک فاؤنڈیشن کے دکان دفتر جیسا ہوگا آپ اس میں چلے جانا تو میں اوپر چلے کے جب مانسیرہ پہنچا تو میں اڈے کے اوپر کرنے کے بعد میں گیا ایف آئی ایف کا دیکھا مجھے ڈھونڈنے سے وہ مل گئی جگہ تو میں اس دفتر میں گیا تو میں نے وہ لیٹر دیا تو سامنے ایک مولوی ٹائب آدمی بیٹھا تھا جس نے وہ پرچہ دیا اور اس کا نام تھا حماد تو اس نے میں وہاں پر کچھ دیر رکا حماد وہ پرچے میں لکھا کیا تھا پرچے میں لکھا دیا سلام علیکم حماد بھائی یہ آمیر بھائی جو کراجی سے آئے ہیں دور آمہ کرنے کے لئے آپ ان کو قبول کریں اس طرف نے کاری امین یہ بات لکھی تھی اس میں تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے ایک گاڑی آئی فون کیا اس نے ایک گاڑی آئی جو گاڑی ہمیں لے کر مانسیرہ سے تقریباً دس یا بارہ کلومیٹر دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا گڑی ایف بھولا ہمیں وہاں لے جایا گیا ہم روڈ پر ہمیں اتارا گیا تو وہاں پر ایک ابو سعید نام کا ایک آدمی موجود تھا جو ہمیں لے کر جنگل کی طرف اوپر ٹاپ کے اوپر چلنے لگ گیا ہم وہاں پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچن بنا ہوا تھا ایک جگہ میں تھوڑا سی گرونڈ رونے جگہ سیدھی کی تھی وہ یہ دورا آمہ کا کیمپ تھا رشکر کا تو وہاں پر جب ہم گئے تو یہ ایک جگہ میں مجد تھی یہاں تھوڑا چھوڑا جیسا گرونڈ تھا ایک جگہ میں دفتر تھا تو وہاں پر ہماری جو ٹریننگ کرنے کی روٹین تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں صبح نماز کے بعد قرآن مجید کی تبلیغ بھی جاتی جس میں ہم نے جو پوزیشنی سکھائی گئی کہ جو نے کیسے پوزیشن بنانی ایک راشن کی اور ہمیں ایک اے فورٹی سیون کی کھول جوڑ یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی اور وہاں کا جو مین ٹرینر تھا جو ہمیں ٹرین کرتا تھا اس کا نام تھا ابو شاد اور ہم میں جب ایکیس دن کی ٹریننگ پوری ہوئی تو میں پندرہ دن تک وہاں پر مزید رہا میں وہاں پر خدمت کرتا رہا کیا خدمت کرتے تھے میں خدمت میں یہ کرتا ہے کہ وہاں پر کھانا وغیرہ بنا دینا اور کھانا وغیرہ لگا دینا یہ خدمت کرتا تھا اور کتنے لڑکے ہیں تمہارے ساتھ کی اور مثلا ٹھارا لڑکے اور تھے میرے سمیتھ ان کے نام مجھے نہیں آتھ سر تو دورائر عام کرنے کے بعد جب تمہیں خدمت کی وہاں پر اس کے بعد کیا کرتے تھے اس کے بعد مجھے ساد نے کہا آپ دورہ خاصا کرنے کے نیزہ ہو جو مدوسر آباد میں کیمپ ہے تو اس نے مجھے وہاں کا جانے کا کرایا وغیرہ دیا اور مجھے پرچی دی جس نے شیف اور ارمان نام کا جب اندہ تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کے پاس آرہا ہے اور اسے اپنے پاس قبول کرو تو میں جب مدوسر آباد پہنچا تو وہاں پر شوائی نالنگ ایک جگہ تھی میں اوپر پاڑی کو پر گیا تو وہاں پر ایک مرکز تھا جس کا نام تر بھائی تر مجھے تھی اب وہاں پر پہنچے تو یہ پرچی میں نے انہیں دی تو اس کے بعد وہاں پر ایک لڑکا اور جو ازاد کا حمیر سے آئے تھا موجود تھا پیرے کابو پہ کر میں اور وہ رات کو آڑ بجے کی نو بجے کی قریب ہمیں ایک آدمی لے کر اکسا پہنچا جو ان کا ٹریننگ سینٹر تھا جہاں کا مین ٹرینر تھا سیم فل ایمان ہم نے وہاں پر چار مہینے ٹریننگ کی کس قسم کا اکسا کیم کے بارے ممتا تھا کس قسم کا تاکھی اکسا کیم پہاڑی کے اوپر کیم تھا وہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جہاں پر کسی جگہ میں ان کا ایک شیڈ بنا ہوا تھا جس میں مجد تھی کچھ دو تین شیڈ تھے جس میں انہوں نے باتھروم وغیرہ تھے اور پاڑی جو مین پاڑیاں تھی پوشٹیں ان کے اوپر ایک ایک ان کی پوشٹ بنی ہوئی تھی چار پوشٹیں تھی ان کی تو اس کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو ادھر ہمیں چار مہینے ہمیں وہاں پر ٹریننگ کی جس میں ہمیں جی پی ایس جس سے گوگل میں پر چلا جاتا ہے وہ ہمیں سکھایا گیا میپ کی ٹریننگ ہمیں لی گئی میپ ہمیں سکھایا گیا اور ہمیں کیشے جیسے سامان کس طرح چھپاتے ہیں زمین میں وہ ہمیں سکھایا گیا سروائے وال کہ اگر کھانا نہ ہو تو بوکھا کس طرح رہنا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا اور ہمیں یہ بھی سکھایا ایمونیشن کی کھول چوڑ سکھائی گئی اور ایمونیشن کے بارے میں تفسیلی انٹریو ہوا کہ یہاں پر کس کس طریقے سے ایمونیشن بنائے کس طریقے سے ایجاد ہوا ہے اور لارس میں ہمیں ایک ایک دو سو راؤنڈ فائر کروائے گئے تو جب کریب جب ختم ہونے والی ہوتی تھی ٹریننگ تو میں نے وہاں پر کتنی بار دے گا کہ کچھ فوجی ٹائر بندے آتے تھے سیبل وردی میں جو مجھے لگتا تھا کہ وہ آئی ایس آئی والے ہیں تو وہ آتے رہے سکتوں سے پورے مان کو گائیڈ پغیرہ کرتے رہے تھے تو اس کے بعد لارس میں ہمیں ویڈیوز دفاعی گئی جن میں کشبیر کے آدھات کے بارے میں صاحب محمد آتے بہت ضرور کرتی ہے آپ کو اپنے ساتھ جہاز کرتا ہے اور ہمیں محمد محمد شریف اور زکی اور امان پر دیئے دیانات سکھائے جاتے ہیں جس سے ہمارے جنب پر جہاز کو بڑھایا جاتا تھا اور ہمیں ایک انٹریو میں بتایا کہ آپ محمد صحیح برش کرتے ہی بار جب محمد محمد صحیح فاؤنڈیشن کا مین چیف ہے تو اس کے بعد جب ہماری ٹریننگ ختم ہوئی تو وہاں پر بائیس کے قریب ہم لوگ تھے جس میں بیس جو تھے وہ گھر واپس چلے گئے اور ہم دو رہ گئے جس میں ابو حیدر اور ابو حماس نے تو اس کے بعد ہمیں وہاں سے ٹریننگ ختم ہوئی تو دوسرے کے تیسرے دن ہمیں لانشنگ پیٹ جو مزفرباد سے تقریباً آٹھ کے نو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا ہمیں وہاں لائے گیا اس جنگل کا نام تھا آٹھ مکام جو دورائے آم کے دوران جو اکسا کینپ ہے وہاں کیا کیا ہوتا تھا ایکٹیوٹیوز کے بارے بتاؤ وہاں پر ہم میں نے دیکھا کہ کچھ بندے آتے تھے وہاں پر جو مجھے لگتا تھے کہ وہ آئی ایسائی والے ہیں وہاں کے سیف اور ایمان کو بریسنگ وغیرہ دیتے تھے کہ لڑکوں کیسے ہنڈل کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں اور وہ سیول میں آتے تھے تو وہاں پر ہم میرے ساتھ جو لڑکے تھے ان میں تھے سیدارت اور سارے پنجاب کے تھے اور ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی پوسٹوں کے اوپر جو چار پوسٹیں وہاں پر بنی نی تھی تو ہم وہاں پر پوسٹوں پر جاتے تھے پینا اور ڈیوٹی دینے کے لیے بھی اور وہاں پر جو مزید یہ تھا کہ ہمیں کھانا پینا یہ سب کچھ ان کی طرف سے سریح دیا جاتا تھا اور ہمیں جو مزید وہ کیا گیا اس میں آفر محمد سعید کی ویڈیوز وغیرہ جو ہمارے لڑوڑ لشکر طیبہ کے جو چیز تھا اسے ہاں زکی اور امان زکی ان کے بیانات وغیرہ ہمیں سنائے اور بتائے جاتے تھے اور اس میں یہ تھا کہ میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں ایک کا نام تھا ابو جندل ایک ابو قاسم اور ایک کاشا اور ایک اسامہ تھا اور ابو حیدر بھی ان میں انہوں نے میرے ساتھ جو یہ میری کلاس کے تھے ان کے نام مجھے یاد تھے اور بقائی جو تھے اور مزید لڑکے ان کے نام مجھے نہیں یاد تھے تو اس کے بعد ہم جب یہ ٹریننگ مکمل ہوئی تو ہمیں کچھ دو تین بندے لے کر آٹھ مقام پر آئے جو بورڈر کے قریب ایک لانچنگ پیٹ تھا جس کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا ابو انس ہم جب وہاں پر آئے تو اس نے ہمیں وہاں پر پوچھنے کے بعد مجھے میں ہم نے نماز پڑھی تس بجے کے قریب انہوں نے چالیس کے لوگ ایک پٹو تھا جس میں بیک تھا جس میں روٹیاں اور سارن کے پیکٹ تھے جو ایکسپائر نہیں ہوتے اور اس میں خوشکراشن رائی فروٹ وغیرہ پیپسی کی بوتلیں پانی چادریں اور مزید کچھ تھوڑا وہ سامان تھا اور ہمیں جو ایمونیشن تھا اس میں ہمیں ایک ایک فوٹی سیمن دی گئی اور ایک پاؤچ تھا جس میں گرنیٹ اور پانچ اضافی میکزینیں تھی جس میں ہماری میکٹرک سیڈ ہمیں جی پی ایس میپ اور ہمیں وائے ایس ایم ایس جو ایک امیونیشن بات کرنے کا طریقہ جس سے بات ہوتی تھی ہمیں وہ دیا کہا ہم چار لوگ تھے جس میں ابو دجانہ بڑا ابو دجانہ چھوٹا ابو حیدر اور میں ابو دجانہ بڑا کو ہمارا میر بنایا گیا تھا ہم آٹھ مقام لانچنگ پیٹ پر آئے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مججد تھی اور ایک کچن بنا ہوا تھا ایک سٹور روم تھا جہاں پر ہمیں ابو انرس نام کے ایک آدمی مرا جس میں ہمیں سامان وغیرہ دیا جس میں ہمارا راشن تھا چار پیٹو تھے ان میں راشن تھا یہ خوشک راشن رائی فروض وغیرہ کھانے پینے کا سامان اور ہمیں ایمونیشن دیا گیا ایمونیشن میں ایک 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 فورٹی سیون چار چار گرنیٹ جو بھی جی ایل وغیرہ اور جی پی ایس کمپاس وائی ایس ایم ایس وائیڈل سیڈ یہ ایمونیشن ہمیں دیا گیا ہم نے وہاں پر نماز پڑھی اور کھانا وغیرہ کھایا تو انرس نے کہا کہ آپ لوگ رکو میں کل کام ہے میں آتا ہوں وہ گیا اور آرمی پاکستان آرمی سوٹ سیڈنگ کر کر آیا جس کے بعد ہم وہاں سے چلے اور ہم بورڈر کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ وہاں پر فائر شروع ہو گیا ہم نے انرس سے کہا کہ یہ فائر کیوں ہو رہا ہے انرس نے کہا کہ یہ پاکستان آرمی ہے جو ہمیں کور فائر دے رہی ہے تو ہم وہاں سے ہم نے تار کٹی اور فائر تقریباً پونہ گھنٹہ گھنٹہ چلتا رہا ہم نے وہاں سے فینس کٹی اور ہم انڈیا کے تنگڈار والے علاقے میں آ گئے جہاں سے ہم نے جی پی ایس میں جی آر ڈالا اور ہم آگے بڑھ گئے تو وہاں سے کروز کرنے کے بعد ہم سامنے تنگڈار کل سوری جنگل میں پہنچے جنگل سے ہم نے جنگل تقریباً تین دن میں کروز کیا اس کے بعد ہم ٹائر ٹاپ رستہ کیسے دیکھا رستہ ہم نے جی پی ایس کے اوپر رستہ دیکھا جس کے جی آر عبود جانا کو دیئے گئے تھے جو جی پی ایس میں جی آر ڈالتا تھا اور جی پی ایس ہمیں راستہ پر ہم اس راستے پر چلتے تھے اور ہم ٹائر ٹاپ کے قریب پہنچے تو وہاں پر شام کے ٹیم پہ ہم وہاں پر تھے تو رات کو تقریباً تین وجہ کے قریب ہم نے وہاں پر ایک مین فینس لگی تھی جہاں پر لائٹنگ وغیرہ کتے بھی تھے اور پٹرولنگ پیدل بھی اور تھی تین وجہ کے قریبہ اور بارش شروع ہوئی ہم نے بارش کا فائدہ اٹھا کر ہم نے کٹر سے فینس کاٹی جو تھوڑا نیچے تھی ہم نے فینس کاٹنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور ہم ٹی پی نالا کے پاس پہنچے ٹی پی نالا کروس کرنے کے بعد ہم افردہ کا جنگل چڑے تو افردہ کا جنگل جب ہم نے کراس کیا تو اس کے بعد پازی پورا کی عبادی آئی یہ ہمارا ٹوٹل آنے کا روپ تھا پازی پورا کی عبادی کراس کرنے کا ہم دیدی کوٹ کے جنگل مر پہنچے جہاں سے ہم نے محمد بھائی اور قابلہ بھائی جو لے ٹی کے تھے جو پاکستانی ہی تھے انہوں نے ہمیں ریسیف کیا ریسیف کرنے کے بعد ہم سات دن مگام جنگل میں رہے جنگل میں رہنے کے بعد ولید جو الفتری پر ہوتا ہے جو وہاں کا اپریشنل سینٹر ہے وہاں سے ہمیں الفتری سے ولید نے محمد کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ بھائی انہیں پندیت پورا مارس کے پاس بیئی کیا جائے جو ہنوارا دلہ ہنوارا میں تھا ہم تین بندے میں ابو دجانہ اور حیدر ہم تینوں مارس کے پاس آئے جس میں سے مارس کو اور حیدر کو ساؤت پہ دیا گیا ساؤت کشمیر اور کچھ تین بعد ہمیں پتہ لگا کہ جو بڑا دجانہ اور جو محمد بھائی تھے یہ ایک آرمی سے ایک جڑپ میں یہ شہید ہو گئے اس کے بعد ہمیں مجھے مارس نے کہا کہ وہاں پر قابلہ جو ہے وہ بچ گیا ہے وہ جنگل میں ہے تو آپ اس کے پاس جاؤ تو میں اس کے پاس جنگل میں نے کابلہ کے پاس آیا جنگل میں تو کچھ دن کے بعد ولید جو الفتری پر تھا اس نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم سے کہا کہ بھئی ایک نیون گروپ آ رہا ہے تم اسے ریسیف کرو تو میں نے ہم نے گروپ کو ریسیف کیا اور ہم گروپ کو مگام میں ایک شیول کے گھر لے کر آئے ہم وہاں پر تھے اگلے دن میں وہاں سے رابطہ کرنے کے لیے نکلا مگام کے قریب میں ریسٹ ہو گیا مگام کے قریب میں ریسٹ ہو گیا اس کے بعد میں گانا گانا آواز ملی اچھی تھی اور کرکٹ کھیلتا تھا تھا اس کے بعد اور بھی کامی چھوٹے موٹے شوک تھے جو میرے پاسندیدہ شوک تھے وہ ایکٹر بننا اور سنگر گانا گانا تھا سر تو نے ایکٹنگ کریتا لگا ہے ایکٹنگ میں نے اپنے سکول میں دو دفعہ حصہ لیا تھا کیا بہتا ہے اسٹرپ میں ہیرو بنا تھا سنجدرد کی فلم کا کون سے پچھا تھا کھلنا ایکٹر سر سلم کا ڈائلوگ تھا آج رات کو بارہ بجے بلو بل رام تیری جیل سے پھر یہ ڈائلوگ تھا میں ڈائلوگ تھا بہت بڑی ہے بہت ٹھائی ویلے ٹھیک 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 موسیقا موسیقا